کتنی خوش تھی میں کتنی امید تھی مجھے کہ اس دفعہ تو خوشخبری کچھ نہ کچھ ملے گی لیکن ڈاکٹر ڈاکٹرز نے تو میری ساری امیدوں پانی پھیر دیا کیا ہوگی ایسا نا کیسی باتیں کر رہی ہیں اللہ خیر کرے گا ختمہی شادے کو دینی کتنے ہوئے اللہ نے چاہا تو بہت جل خوشخبری سنیں گے ہم لو فارس تم کیوں نہیں سمجھاتے اسے بیٹا کافی ٹائم سے میں دیکھ رہی ہیں کہ بہت پریشان رہنے لگوں نمرا کا اس کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے فارس بیٹا تم نے اسے رہنے کے لیے اتنا بڑا گھر تو دے دیا لیکن عورت کا جو ذہنی سکون ہوتا ہے وہ نہیں دیا تم نے اس کو لیکن خالہ میں سنہ کو اتنی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نمرا کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے آرے بیٹا جب تک نمرا کا نام تمہارے نام سے جڑا ہے یہ بات اس کو پھانس کی طرح چپتی رہی جب عورت ذہنی طور پر خوش ہی نہیں ہوگی تو وہ ماں کیسے بنے گی بیار سنہ پلیز یہ سارے ڈاؤٹس اپنے دل سے نکال دو فائدہ نہیں ہوگا دیکھو بیٹا یہ میری اولاد ہے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں یہ بہت حد ساس ہے اس کے چاہنے سے بھی اس بات سے یہ نہیں نکل سکتے اور تم چاہتے ہو کہ اتنے بڑے گھر میں بچوں کی گونج ہو اس کے لیے تمہیں نمرا کو طلاق دینی ہوگی یہ کیا کہہ دیا امی آپ نے نمرا کو طلاق دینا فارس کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو آپ نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے فارس سے بھول جائیں تمہیں میری محبت پر شک ہے دیکھو بیٹا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تمہاری خوشی کیلئے کہہ رہی ہوں جس گھر میں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اجڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بیٹا میں چاہتی ہوں تمہیں سے خوش رکھو چھے خوش ہوگی تو گھر میں خوشی آئیں گے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ بیسے بھی نمرا کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جو کام میں نے اس سے نکلوانے تھے وہ تو نکلوانی ہے میں سوچتا ہوں اس بارے میں جی تیرا خوش رہو مجھے تم سے یہی امید خوش موسیقی